میرے بھائی و میرے بہنیں ہمیں اس موضوع سے اب تک یہ پتا چلا ہے کہ ہمیں علماء کی طرف رفر کرنا ہے یقیناً اور علماء کو فتوے قرآن اور حدیث سے دینا ہے اور عام آدمی سے کہا گیا ہے کہ وہ علماء کی طرف رفر کریں اپنے معاملات کو لے جائیں اور یقیناً عام آدمی کے لیے علم حاصل کرنا بھی اہم ہے طولب العلمی فریدتن على کلی مسلم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم کے لیے یقیناً فرض ہے لیکن وہ خود اگر فتوے آخص کرنے لگا خود اگر مسائل کو نکالنے لگا تو پھر کیا ہو جائے گا سنن ابودعود میں ایک حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین ٹائپ کے جج ہوتے ہیں دو جہنم جائیں گے ایک جنت جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو انصاف کے ساتھ سب کچھ جان کر علم کے ساتھ فتوہ دے فیصلہ کرے جنت جائے گا لیکن وہ جج جو نانصافی سے فیصلہ کرے جہنم جائے گا اور وہ جج جو سب کچھ جانے بغیری فیصلہ دے دے سارا علم حاصل نہیں کرتا ڈائریکلی فیصلہ دے دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم جائے گا پتا کیا چلا کہ اگر کسی کے پاس ایک ٹاپک پر پوری نالج نہیں ہے ہاں آپ کو کوئی بات معلوم ہوگی لیکن کیا اس ٹاپک پر اور کونسی آیتیں ہیں اور کونسی حدیثیں ہیں یہ نہیں معلوم ہے اب خود اگر ججمن دیں تو یہ انکمپلیٹ نالج مکمل علم کے بغیر فتوہ دینا ہو گیا فیصلہ کرنا ہو گیا اور اس چیز کے مطالق ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شک جہنم جائے گا تو یہ تو بالکل ڈرنے والی بات ہے نا ہم نورملی بھی کہتے ہیں کہ انکمپلیٹ نالج اس ڈینجرس مکمل علم نہ ہو تو یہ تو خطرناک بات ہے تو یقینا ایک بات تو ثابت ہے کہ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے